جو بھی معاشرے میں اسلام علیکم و رحمت اللہ جو بھی معاشرے میں خرابیاں ہوتی ہیں وہ بیان کرنے سے لوگوں کو یوں لگتا ہے کہ وہ مجھے کہہ رہا ہے بات یہ ہے کہ اب حدیث پاک ہے حدیث پاک میں ہے کہ امعشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ حضور ربی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہودی تم آپس میں سلام کرتے ہو اس سے وہ چڑتے ہیں اور امام کے پیچھے انچی آمین کہتے ہو اس سے بھی یہودی چڑتے ہیں اب یہ میں حدیث بیان کروں تو دیوبندی عوام اور بریلوی عوام وہ کہے جی ہمیں یہودی بنا دیا بھائی آپ تو مسلمان ہیں آپ کیوں اس پہ غصہ کریں گے وہ تو یہود و نصارہ چڑتے تھے سلام وہ کس حد تک چڑتے تھے کہ آپ دیکھ لیں کہ انچی آمین سے بھی چڑتے تھے اور آپس میں سلام کرنے سے بھی چڑتے تھے اب آپ اپنا محاسبہ کر لیں کہ آپ اس طرح حسد اور بغد انعاد کی وجہ سے چڑتے ہیں تو پھر آپ بھی اس حدیث کے ضد میں آئیں گے میں بھی آؤں گا تو یہی ہوتا ہے کہ جیسے بات یوں ہے کہ سریکیوں کی مثال ہے ایسی گڑا چٹے لالا کام میں جب جب بیٹھارا جو ہے گدھو کو چلانے والا وہ پیٹ پہ مارتا ہے سوٹی بغیرہ تو زخم ہو جاتا ہے تو وہ گھاس کے لئے چھوڑتا ہے تو وہ اپنی دم ہلاتا ہے گدھا یا گدی وہ مکھیاں اڑاتا ہے تو قوہ دیکھتا ہے کہ اس کو کوئی زخم ہے میں جاؤں اس کو کھرے دوں اور خون بھی کھاؤں اور اس کی بوٹیاں نوچ نوچ کر کھاؤں تو وہ خود با خود بلاتی ہے پوچھر نہ مارے یا وہ دم نہ ہلائے تو اس کو نہیں پتا چلے گا تو یہی ہے کہ جو بندے کے میں نقص ہوتا ہے وہ پھر سمجھتا ہے کہ یہ مجھے کہہ رہا ہے ایسی بات نہیں ہے یہ آل اوور بات ہے مجھ میں وہ خامی ہوگی تو میں اگر آمین سے چڑتا ہوں حسد کی وجہ سے بغز کی وجہ سے تو پھر اس حدیث کے زد میں میں آؤں گا سلام سے چڑتے ہیں لوگ بعض اوقات ایسی سلامہ دیا چڑتے ہیں آگن تو بات یہ ہے کہ سلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ پسندیدہ عمل اور شعائر اللہ ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ایک درخت درمیان میں آئے یا کوئی دیوار آئے آپ اس طرف سے آئے دوسرا آدمی اس طرف سے آیا جدا ہوئے پھر آپ اس میں ملے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو بات یہ ہے کہ سلام سلام جو ہے سلامتی ہے میں سلام تو بھیجتا ہوں انسانوں کے ساتھ رویہ میرا جو ہے وہ شیطانوں والا ہے پھر وہ سلام کا حق ادا میں نہیں کر رہا سلام کا معنی ہے سلامتی دینا مسلم کا معنی بھی بار اٹھانے والا ہے ایک دوسرے کا بار اٹھانے والا مسلمان بھائی ایک دوسرے کا بار اٹھانے والا اگر کوئی پروسی کوئی بات کہیں تو اس کی بات مانے اور محبت سے سنیں اگر کوئی مریض ہے اس کو بھی سلامتی دے نہ کہ اس کو جو ہے پریشان کرے تو یہی ہوتا ہے سلامتی سلام جو ہے یہ سلامتی کے معنی میں آتا ہے یہ جو آمین ہے آمین امام کہتا ہے غیر المغضوب علیہم وردالین پیچھے مقددی آمین کہتے ہیں تو آمین تو سب ہی کہتے ہیں کوئی سرن کہتا ہے کوئی جہرن کہتا ہے یہ جہرن کی بات ہے جہرن کہتے تھے تب ہی یہود و نصارہ یہودی چڑھتے تھے چڑھ کھاتے تھے انہیں لگتا تھا کہ جی یہ آمین کیوں کہتے ہیں زور سے ان کو جیسے گانے سننے والا آزان ہو جائے تو یار یہ مولویوں کی آرام نہیں آزا یہ ہر ویلے آزانہ ٹھوکی کھڑا تو ایسے ہی ہے اب دیکھیں ایسا جملہ نکل جاتا ہے کہ بندہ بعض وقت علماء فرماتے ہیں تجدید قلمہ اسے پڑھنا لازمی ہے شاعر اللہ کا مزاق قرآن اللہ پاک ہمیں معدب بنائے اور عمل کرنے والا بنائے گا السلام علیکم